اسلام علیکم بھائیو کیا آلے سب خیریت سے ہو تو آج بھائی جمعہ کی ناماز ہم نے پڑھی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم فیکٹری کے طرف روانہ ہے یہ ہے ہمارا کورنگی انڈسٹری ایریا اور بہت ہی اچھا ماحول ہے آپے سب ناماز کے بعد جو ہے اپنے فیکٹری کے طرف روانہ دوا ہے اور یہ روڈے بہت ہی ڈینجرز روڈے بھائی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر جو ہے آج کل سپریٹ ٹرائم اتنی بڑھ چکی ہے پتا نہیں سکتا یہ ہمارے دوست بھائی عزیز یہ ہے ٹرک کے کچھ ورکرز جو ٹرک کو دھو رہے بھائی یہ کنٹینرز بھی بڑے خطنہ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی کسی بھی وقت پیچھے سے آ جاتے ہیں اور آپ کو ٹج بھی کر دے تو آپ کی حالت خراب کر دیں گے تو بس ایسی ہی یہ مشکل ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے حالت تو ویسے بھی بہت خراب چل رہے ہیں لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزارہ ہو رہا ہے کچھ لوگ جوپ میں جا رہے ہیں کچھ لوگ جوپ سے فارق ہو گئے گھر بیٹھے کچھ اور انتظام کر رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان کی حالت ہے اور اللہ نے چاہا تو بہت جل ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگ بھی دعا کریں سارے کیونکہ یہ ویڈیو تو ہو سکتا ہے دنیا کے کئی ممالک میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارا کراچی ہے اور کراچی کا یہ کروں گی انڈسٹری ایریا ہے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں فیکٹریز کے اندر بہت سے دوستوں کو میں نے یہ کہتے سنائے کہ یار اپنا بزنس کرو اپنا بزنس کرو فیکٹریز میں کام نہیں کرو کسی کی نوکری نہیں کرو لیکن یار بطور مجبوری آپ نوکری کرو یار آپ کچھ بھی کرو آپ کو نوکری ملتی ہے آپ نوکری کرو آپ کو اگر کاروبار کرنا ہے آپ کاروبار کرو لیکن کاروبار میں اتنا مجھے پتا ہے کہ سو میں سے دس پرسن لوگ کامیاب ہوتے ہیں نوے پرسن لوگ لوس کر کے اپنا لخصان کر بیٹھتے ہیں کیونکہ بہت سارے کاروبار میں ہمارے فیملی ریلیٹیف لوگوں نے ہاتھ لگایا اس کے بعد لقصان بھی ہوا کئیوں کو فائدہ ہوا لیکن اکثریت کو لقصان ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تقریباً سارے یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں اور کیمرہ میرا بہت ہل رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہو تو بس یہ ہی ویڈیو بنانے کا مونڈ ہو رہا تھا آپ کو ہم بتاؤں گی یہ روڈ ہے نا ابھی دیکھیں آگے تھوڑا سرناٹا آگیا ہے اس جگہ پر سنیک چکل اتنی ہوتی ہے نا اتنی سٹریٹ ٹرائم ہوتی ہیں انتہا سے زیادہ یار بہت ڈر لگتا ہے اس جگہ سے نا میں بھی کچھ دے میں بھی کیمرہ آف کر دوں گا کیونکہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی ڈینجرز ہے لوگوں کے نظروں میں آ رہا ہوں یہ فروٹ والا بھائی فروٹ لے کے دیکھیں آپ کتنے زبرزتے ہیں فروٹ سجائے بسنے اب میں ڈیریک اپنے فیکٹری میں کیمرہ آن کرتا ہوں یہ ہماری فیکٹری کی جگہ ہم پہنچ چکے ہیں ہے اور یہ میری دوست کرتے ہیں جو کپلیٹ کارتے ہیں ڈالو فران دی یہ تو بتاؤ کہ افغارستان میں کیا ہو رہا ہے ہے ہاں ہاں مجھے میاں اپ گانستان والے کیا کر رہے ہیں مجھے ٹھے ہے یہ کیا کرتے ہیں بھائی ہے ہمارچہ دائی کے پاس ہمیں گاندو پندرہ دین سبار کریں ہمیں گانڈ پڑھے گی پسیلے کے پاس نہیں نہیں کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا ہاں 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 وہ صحیح نہیں بولا کیا مجھے مجھے تو ہمم abe کیا ہمیں گا بھرن دے ہمیں گے خجور خجور ہمیں گے بھرے مہتر وہ بھی گئی تمہاری سیر میں باتے یہ لگائیں گے اس پر مطلب اس کو لگانے سے ہوتا کیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے انسان کرتا بھول جاتا ہے اس سے بھول جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے آتے کرنے کے لیے اس سے پیتے لینے ہو تو وہ یاد آجاتا ہے باتے یہاں اگر آجا یہاں پیچے دو پیچے دو پیچے کونس ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ سامی دے گیا انکہ ناؤں اب وہ چاہی کے لئے ہیں چھوڑے بھائی ہیں یہ اچھو یہ بڑے بھائی ہیں چھوڑے بھائی ہیں مس تم یہی کام کرے کامو شام جیتوا واقعی ، اجمیہ بعد تو NIEA کاشon جیتوا جدا لید. کہ میرا ٹائم میں جاؤیا ہے اگر کوئی بات ہماری بری لگ گئی ہو تو موازرت کیونکہ یہ تو بالکل ریل ویڈیوز ہے اس کے اندر کوئی اسکیب اسکیب کچھ نہیں بلکل لمسم ڈال دیا ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات